بارہ میں ہافتہ اجلاس تھا آج بارہ ملا میں اجلاس ہے کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے دیکھیں یہ ورکرز کے ساتھ کافی دیر کے بعد میں مل رہی ہوں اور ورکرز کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جمہو کشمیر میں جو حالات ہیں جو دوہزار انیس کے بعد رونما ہوئے تین سو ستھر کو جس طرح سے یہاں لوٹا گیا ڈاکا ڈالا گیا اس کے بعد جمہو کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یہاں لوگ بہت ہی مشکل حالات میں ہیں بہت ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں تو ہم نے جو پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے کہ مسئلے کشمیر حل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا خویہ وہ وقار ہے تین سو ستھر ہے پینتی سے ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ اس کو بحال کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کرنی ہے پورے پورا امن طریقے سے جس طرح دلی میں فارملز ہیں پوری دنیا ان کی ساتھ ہے اسی طرح ہمیں بھی ایک پورا منججدوجہد کرنی ہے گل علتہ بخاری صاحب نے کئی سارے عظامات آپ پر لگائے کس طرح یہ پس دلیسی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہے پراؤپرٹی ٹیکس جو ڈومیسائل لولا ہے یہاں ہمارا جو ہارٹی کلچر میں انہوں نے کسی باہر کے کوارپریشن کے ساتھ کیا ہے تو کئی نہ کئی اٹھالیس سال یہاں کے لوگوں کی ملازموں کی ایج کئی نہ کئی جمہو کشمیر کے لوگوں کی کمر توڑنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ اتنے مفلس ہو جائیں اتنے گریب ہو جائیں کہ وہ مسئلہ کشمیر تین سو ستر سب کچھ بھول جائے اور وہ دن بھر کے دو صبح شام کی روٹی کے پیچھے خدا نخواستہ وہ گھومتے رہیں اس لئے یہ ایک سازش ہے جو جانبوجھ کے پراپرٹی ٹیکس یہ ٹیکس وہ ٹیکس اور باقی چیزوں کی جاری ہیں یہ جانبوجھ کے اس لئے کی جاری ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو باقی ملک میں باقی لوگوں کے گریبوں کی حالت ہے جیسے وہ پائپس میں رہتے ہیں باہر رہتے ہیں جمہو کشمیر تو ایسا نہیں ہے یہاں تو لوگوں کی پھر بھی اچھی حالت ہے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ جمہو کشمیر خدا نخواستہ خدا نخواستہ یہاں لوگ جو ہیں بلکل زمین کے ساتھ چلے جائیں اور اصلی مسئلہ جو ہے جمہو کشمیر کا مسئلہ اس کو بھولے اگر ان کو اتمنان ہے کہ جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے وہ پوری دنیا سے کیوں لے کے آتے ہیں نمائنوں کو اور پھر ان کو یہاں گماتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں دیکھو جی یہاں بنکر نہیں ہے جبکہ یہاں دس لاکھ فوج ہے بنکر ہٹاتے ہیں تارے ہٹاتے ہیں اس کے بعد کچھ گنے چنے لوگوں کو ان سے ملاتے ہیں پھر کہتے ہیں دلی میں ہمیں سرٹیفکیٹ دے دو کہ جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے نا کہ ان کو بھی بیچا نہیں ہے ان کو بھی بے قراری ہے ان کو معلوم ہے کہ جو ہم نے جمہو کشمیر میں کیا یا جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں وہ غلط ہے سٹیٹھوٹ کی بات ہے ہو رہی ہے کہ سٹیٹھوٹ واپس دیا جائے گا تین سو ستر اور پینتیس اے اس کے بارے بھی کیا خیال ہے دیکھیں جمہو کشمیر جب اس ملک کے ساتھ ملا تو ایک تاج کی حصیت سے ملا یہ کسی عام سٹیٹ کی طرح نہیں ہے یہ مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے یہاں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ زبانے بولتے ہیں چاہے لڈاک ہے چاہے جمہو ہے چاہے کشمیر ہے تو یہاں تشکھوز بحال ہونا چاہیے ہماری آئیڈنٹری بحال ہونی چاہیے باقی سٹیٹھوڈ وہ دے نہ دے اس کے لئے تو کوئی منتی ان کی نہیں کر رہا ہے کل جو حملہ ہوا سے میں اس کی مذہبت کرتی ہوں اس قسم کی کاروائی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس سے ہمارے جو کشمیری قومیں وہ بدنام ہوتی ہے اور مجھے پوری حمدردی ہے جس کو جو زخمی ہو گیا اس کی دروالوں کے ساتھ